بارش آنا شروع ہو گیا ہے میں بیش بارش آ رہی ہے اور تُو ایسے لیتی پڑھے ارجو میرے بچہ چل گھر چل الحمدللہ جی ناشتہ میرا آ چکا ہے صبح صبح کا چائے اور بسکوٹ ماشاءاللہ کالے سیاہ بادل اور زور سے جو ہے نا بادل بور رہا ہے بس اللہ پاک رحمت کرے اور جی یہاں پر زارہ جو ہے بسکوٹ سیف کر رہی ہے پہلے میں نے مگوانا شروع کی ہے اب زارہ نے بھی ساتھ مگوانا شروع کر دی ہے صبح صبح میں لکڑییں لے آئیں کل محمدلی کا چالیس میں کا ختم ہے تو دیکھو کے لئے لکڑییں ضرورت تھے تو بھائی لے آئیں بھائی یہ پوری ہو جائیں گے چلو پھر ٹھیک چلو میں بھی کیمرہ بند کرتی ہوں پھر آپ کے ساتھ ترواتے ہوں ناشتہ جی کر لیا ہے اب چلتے ہیں اپنے کاموں کو اور سفید کپڑا ساتھ رکھتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لئے اور مٹی سے بچنے کے لئے اللہ پا خیر کرتے ہیں نکلتے ہیں جی اپنے کاموں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوپ بھی اچھی خاصے نکل آئی ہے اور بادل بھی بنی ہوئے ہیں بسم بادل آرہے ہیں جا رہے ہیں دھوپ نکر رہی ہے پھر جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جہاں آ رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعوں میں رکھیے گا یاد سکرن سسٹر کیا کر رہی ہیں آپ چاہے بنا رہی ہیں چاہے بنا رہے ہیں سرنڈر پر اکی سرنڈر ختم ہو گیا اچھا ہاں جی میں آیا تھا شوکت بھائی کو لینے کیونکہ دیگوں کا سمان لے کر آنا ہے میں نے کہا شوکت بھائی کی ضرورت ہے تو شوکت بھائی نے کہا بھائی سکرن سسٹر جو ہیں چائے بنا رہی ہیں ہاں جی میں نے کہا چلو تھوڑا سی پی لیتے ہیں اور صفائی ماشاءاللہ اچھی طرح سے سین کی سکرن سسٹر نے کی ہوئی ہے بڑے احمد ہم آ رہی ہے کیا چکر ہے ہاں جی میں مہان بھی تو آ رہی ہیں نا اور رکیہ سسٹر نے بھی سارا سین جو ہے صفائی وغیرہ کر لی ہے شوکت بھائی کہہ رہے تھے بھائی ہم ادھر موٹر بھائی جان اگر گنجائش بنتی ہے تو لگوا دیں میں نے کہا بھائی ابھی تو گنجائش نہیں ہے تو اللہ پاک خیر کرتا ہے جس طرح ہی گنجائش بنے گی ادھر سامنے موٹر لگوا دیں گے پھر چھٹکاؤ وغیرہ کر لیا کریں گے پانی کی تنگی ہوتی ہے چلیں اللہ پاک خیر کریں چائے پی لیتے ہیں بھائی جان پھر چلتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مہوش بیٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے بس نزلہ سردرد سب کے ساتھ یہی حال ہے جہاں پر بھی سلاب آیا ہے وہاں پانی رکا ہوا ہے وہ سب کے سب جتنے بھی افراد ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں یہ بناتی تھی آج میں نے اٹھایا تو کہہ رہی ہیں آپ بنا لیں میرے طبیعت نہیں صحیح تو پھر میں نے صبح بنا لیں کام بھی میں نے کپڑے بھی دھویاں سارا کام کیا ہاں جی اور کیونکہ بیماری ہیں کیوں گاؤں میں پھیلے رہی ہیں جو پانی ہمارا ادھا رکا ہوا تھا سلاب کا اس میں مچھر پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے جہاں پر بھی مچھر کاٹتا ہے بجلی جب جاتی ہے یا بجلی ہو یا نہ جب وہ کاٹے گا تو نقصان پچھاتا ہے تو وہ کوئی مچھروں والے کیوں دوائی شوائی ہونا وہ سب سے بہتر ہے مجھے لگتا ہے آپ ہی بھی چائے ہی بنا رہی ہیں چائے بنا رہی ہوں بس میں تو جا رہا ہوں دیگوں کا سمان لینے جانا ہے تو اللہ پاک خیر کرتا ہے جہاں کی نصیب ہوگی وہیں کی پیلوں گا سگرہ بھی بنا رہی ہیں آپ بھی بنا رہی ہیں بھائی جانے لکڑیاں دے آئے تھے بس دیگوں کا سمان پورا کرتے ہیں پھر کچھ دیگوں والے بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ فائنل کر لیتے ہیں بھائی رفیق آپ کال تو ملا دیں کبھو نے جی بہت شور کی ہوگا ہے سمان لے کر دیکھ آ چکے ہیں شکریہ یہ اتار لو جو شام کو بنانا ہے ریسپی بغیرہ اور گھی بھی لیائی ہیں جتنا بھی دے گئے ہیں ہم نے بنانی ہے تین ادر دے گئے بنانی ہیں اس کا سمان سارا اس میں ہم ڈلوا کے لے کر آ چکے ہیں کل کو پھر تنگی نہیں ہوگی کیونکہ منڈی میں بھی جانا ہے اور کام بہت سارے ہیں صبح صبح ٹینٹ والا بھائی آ جائے گا کاف سارے کام ہوں گے اور آپ نے جو آلو بولے تھے کیونکہ آج ہم بنانے لگے ہیں آلووں کا بھرتا یا خریج جیسے بھی ہے وہ ریسپی آپ دیکھ لیجئے چکندو آلو بنا رہے ہیں چکندو آلو مجھے تنام بھی نہیں آتا ٹھیک ہے نئے تو اللہ پاہ خیر کرے گا شام کو ممہان بھی آنے ہیں تو پھر یہ کم نہ رہ جائے ہاں جی پھر یہ کم میں آلو لانے پڑھیں گے آلو بھی اتنے مہنگ ہیں ایک سو بیس روپے کلو ملے ہیں پھر ایسا کرتے ہیں آلو کا بھوٹہ بنا لیتے ہیں ہلکا صوبہ کر لیتے ہیں بھرتا سہی ہے ہاں جی بھرتا سہی ہے بھرتا ٹھیک ہے چلیں پھر آلو اور مگا لیں نہیں آلو بہت ہے اور صوبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں چلیں بھگو کے رکھ لیں گے ناشتے میں ہاں جی اس طرح کر لیتے ہیں چلیں اللہ پاک خیر کرتا ہے بھائی جان آئے ہوئے ہیں کھانا وغیرہ دیں دوپیر کا ٹھیک ہے اور چائے شے بنا دیں ٹھیک ہے بھائی جانا آپ فریش ہو لیں ویسے موسم تو ٹھیک ہے گرمی تو ہے نہیں کیونکہ بادل بنا وے نا اور آج کپڑے وغیرہ دھوئے تھے یہاں پر سارے کپڑے دھولے پڑے ہیں اور سوک چکے ہیں شکر اللہ کا بارش ابھی تک نہیں آئی یہاں پر یہ دیکھیں کپڑوں کے اوپر ساری کپڑوں نے کام خراب کیا ہو گئے یہ اوپر سارے دن ہو گئے یہ لگے ہوئے ہیں چھوڑ کیا ہوئے کپڑوں نے اب ادھر آگے بیٹھ جاتے ہیں ہاں جی ہاں چلیں بس جیسے سکا کریں اتار لیا کریں دیکھیں اب انہ پاک ہو گئے ہیں دوبارہ ان کو وہ کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مامی جی آگئی ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے مامی جی خیریت سے آگئے چلیں آج ہے اللہ پاک خیر کرتا ہے اور جی مامی جی کے لیے مامو جی کے لیے اور جو سات فیملیز آئی انہیں کے لیے چاہے یہاں پر تیار کی جا رہی ہے اور یہاں پر جی مجھے لگتا ہے آلو بالنے کے لیے رکھ دیئے ہیں دھوان بہت ہے ہی اللہ آگ جلا رہی ہیں چلیں آگ جلا رہی تھے وہ بند گئی ہے ہوا بھی چلی ہوئی ہے آن جی آن جی زارہ آپ کی چائے کو کتنی دے رہا ہے بن گی ہے بن گی ہے چلیں ٹھیک ٹال کر دیں پھر مامو جی کو دیتے ہیں مامی جی کو اور ساتھ آئے ہوئے ہیں جو میں مان ان کو بھی دیتے ہیں شکریہ اور مامی جی مسالہ بنا رہی ہیں مامی جی نے آتے ساتھ چائے پینے کے بعد اپنے کام پر شروع ہو گئی ہیں تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ صبح مامی جی کو بٹھائیں گے چولے پر لیکن ہم کیونکہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کو چین نہیں آتا جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی کیونکہ یہ گھر بھی اس کا اپنا ہے جہاں سے ممان آتا ہے جو بڑا افراد ہوتا ہے وہ گھر بھی اس کا اپنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مامی جو ہیں ہمارے ساتھ بلکل یہ ان کے کبھی بھی فرق نہیں کرتی اور آتے ساتھ ہی اپنا جو کام جو نظر آتا ہے یا شکریہ ذمہ لگا دیتی ہے شکریہ تو ذمہ نہیں لگاتی بلکہ مامی جی خود ہی یعنی کہ میں خود ہی کرتی ہوں ہاں جی اپنے خوشی سے بلکہ پوچھتی ہیں بھئی شکریہ کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا یا اللہ خیر بہت زور سے بادل بول رہا ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہے آواز سنیں اور آپ پی جی آپ کیا کر رہی ہیں جس طرح آپ بھی لوگ بناتی ہیں تو میں بھی ایسی بنایا کروں گا کپڑے کیوں پھلا رہی ہو خراب ہو جائیں گے تو گلے کپڑے ڈال رہی ہے تار کے اوپر آہاں سبحان اللہ نیچے گر جائیں گے ساری مہنے زائے ہو جائے گی آپ کی آپ کی چھوٹے کپڑے آنے تو نیچے گر جائیں گے ہاں جی میں نے کہا چھوٹے کپڑے آنے نیچے گر جائیں گے ہاں جی جب ہدے ہی روک جائے گی پھر ڈال دیں گے صحیح بات ہے دیکھا سگرہاں سسٹر کتنی سمجھدار ہیں بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں ہاں جی اور ادھر سے بادل بول رہا ہے اور یہ خطرے کے گھنٹی بجا رہا ہے کیونکہ صبح بھائی محمد علی کا ختم شریف بھی ہے چلیس ماں بھی ہے اور میمہان بھی آنا شروع ہو چکے ہیں ہمارے تو اللہ پاک خیر کرے گا اللہ پاک جو بھی کرتا ہے بہتری کرتا ہے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہیے وہ انسان ہی نہیں ہے جو ناشکرہ ہو اور کھائے اور پھر ناشکری کرے دیکھیں ایک تو ہم اللہ پاک کمات پر نہیں چلتے پھر اگر ہم ٹائم سے کھا لیں ٹائم سے پی کر سو جائیں پھر شکر نہ پڑیں تو وہ پھر انسان ناشکرہ کلاتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہر ٹائم شکر کا جو ہینہ کلمہ پڑھنا چاہیے ویرد کرنا چاہیے شکر پڑھنا چاہیے اللہ پاک خیر فرماتا ہے میں نے کہا ساتھ لے جاؤں گا آواز نہیں آرہی فیری پہ گئی میں کدر کام پہ گئی میں فیری پہ ادھر آیا ہوں تو مجھے آواز آئی ہے آواز نکل دی میرے میں تبیت خراب ہے آپ کی خیر ہے ٹینشن نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اپنے زندگی کا نیا آغاز کرنا ہے کل کو انشاءاللہ چلی سوہ ہو جائے گا پھر ہم نے زبردرس ویلوگ انشاءاللہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے اور ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور پہلے چلو یہ تھا کہ اگر نا چلتا تو ایک چیز نا چلتی تو بندہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے لیکن بہن بھائیوں کی سپورٹ کے وجہ سے اللہ پاک نے بہت عزت سے نوازا ہے تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نہ اس چینل کو محنت کر کے اوپر لے کر آئیں اور یعنی کہ جتنی محنت اللہ پاک اس کا ہمیں پھل دے رہا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا سلاف زدگان میں ہم نے محنت کی ہے ٹھیک ہے بکرائیت پر محنت کی ہے محرم پر محنت کی ہے روزوں میں محنت کی ہے اللہ پاک اس محنت کا ہمیں سلح بھی دے رہا ہے بہن بھائی اعتبار بھی کرتے ہیں یقین کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس میں بھائی نے جتنا بھی کرا تاہم اللہ تعالی نے بہت زیادہ دے رہا ہے آمین کالے سیاہ بادل اور زور سے جو ہے نا بادل بور رہا ہے بس اللہ پاک رحمت کرے بہت ہی پیارا کیمری میں کیپچر ہونے والا منظر کیا ہو گیا آپ ہی کیا ہو گیا کیا ٹینشن ہے فتیلہ خالی کیوں ہو گیا یہ نا میں پیاز گرم تیرا گی میں تو میں اندھاری آئی ہے تو میں اندر لے کے جارتے ہیں مٹی نہ بھی اندھاری اندھاری آئی ہے یا اندھاری اندھاری آئی ہے اندھاری آئی ہے یلدی میں جا رہی تھی تو میرے پاؤں پر گی بھی گی رہا ہے گرم گرم تو یہ پیاز بھی نیچے سارے کی نقصان ہو گیا اللہ خور پائے گا نقصان بھی ہو گیا تو میرے پاؤں پر گرم گرم گی بھی نقصان کے خیر ہے آپ کا پاؤں بچ گیا ہے کچھ وہ لگا لو کریم شریف کیا ہوتی ہے پیسٹ نہیں ہوتی پیسٹ نہیں ہے پیسٹ نہیں ہے پیسٹ نہیں ہے کیا یہ پیسٹ نہیں ہے وہ سکرہ سے لے کے آؤں گی وہ داتوں پر یہ نہ ہیدر گی رہے گرم گرم گھی گرگیا ہے پاؤں پر اور جوتے نہیں پہنتے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے باجی کو کہا ہے میویش کو کہا ہے اب آخر میں مجھے ویڈیو میں کہنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کو سمجھ لگے گی نہیں آپ ہی انشاءاللہ پہنے میں اچھا چلیں جی جزا کرلا خیر اندھیری کی وجہ سے اندر لے کر جا رہی تھی آپ ہی پتیلے کو کیونکہ میں گھو سارا گھنڈ گیا ہاں گھو اور چولا جو ہے سارا ڈہڈ ہو گیا بچاری کا بند ہو گیا چلیں اللہ خیر کرتا ہے ٹھیک آپ ہی بس آپ اپنا یہ کریں جو کرنا ہے کھانے پکانے کا بچوں کا اندھیری آ چکی ہے اور پرندے جو ہیں اڑوڑو کر آگے جا رہے ہیں ہوا کے وجہ سے یہ اتنے سارے پرندے ادھر ہوں وہاں جا رہے ہیں اپنے گھروں میں گزے جا رہے ہیں اور اس سیڈ سے آئی ہے کالی سیاہ آندھی اللہ خیر موسم جی ماشاءاللہ بہت زبردست بن گیا ہے اور بہت ہی پیارا ویو بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اور سورج کا منظر اور تھنڈی تھنڈی ہوای زبردست محول ماشقہ جی میں گھر واپس آ چکا ہوں میں نے جانا تھا مامو کا ڈاکٹر کے پاس پتہ کرنے کے لئے لیکن بارش نے جانے نہیں دیا اور واپس آ چکا ہوں بس اب بالکل اندھیرہ ہو چکا ہے اب کہیں بھی نہیں جائے جائے گا لیکن بس یہ ہے کہ مامو جی تو کہ بارش آگی ہے نا تو اللہ پاک خیر کرتا ہے پیارے بہن بھائی ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں اور امید ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جو ہمیں پیار کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پسند ضرور کر رہے ہوں گے ہماری ویڈیو جیسی کیسے بھی آتی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی جزاک اللہ خیر اور جو بھائی نئے چینل پر آئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمر کے ساتھ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کر رہا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے بیل کا بٹن جو لال ہوتا ہے اس کو دبا کر آپ نے آل پر رکھنا ہے تاکہ ویڈیو جب بھی ہم چھوڑیں سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچے تو اب آپ سے لیتا ہوں میں اجازت اللہ سونے دھوالے رب راکھا السلام علیکم اللہ اکبر